فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ و بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینو الاسلام بھائی آپ نے ویڈیو گیم کھیلنے کے بارے میں پوچھا ہے کہ شرعان اس کا حکم کیا ہے تو جواب میں عرض ہے کہ اسلام میں ایسے کھیل جن سے قلبی تفریق کے ساتھ ذہنی استعداد و صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہو یا ان سے جسمانی ورزش ہو رہی ہو تو جائز اور مبارح ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ والوں نے برچی نزے بازے وغیرہ کا مظاہرہ کیا اور اس نے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشہور و معروف ہیں ویڈیو گیم کے ذریعہ بھی اگر ان مقاصد کا حصول ہو رہا ہو یعنی بچوں کی قلبی تفریق کے ساتھ ان کی ذہنی استعداد و صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہو ان کی ذہنی ورزش ہو رہی ہو تو یہ بھی جائز اور مبارح ہے عموما ان گیموں میں ہیلیکافٹر ہیلیکافٹر جہاز موٹر سائیکل بس ٹیکسی وغیرہ چلانے کا بھگانے کا یہ جو ہے کھیل ہوتا ہے یا ریاضیات یا کچھ غلمی معمی کا حل ہوتا ہے تو بہشہ کی اس حد تک یہ کھیل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انہی چیزوں کا کھیل ہے اس گیم کے اندر تو اس کے جواز میں کوئی انشاءاللہ شک و شبہ نہیں ہے لیکن جس طرح بہت ساری مباہ چیزیں کچھ خارجی امور کے شامل ہو جانے سے حرام ہو جاتی ہیں اسی طرح ویڈیو گیم بھی ہے کچھ ایسے امور ہیں کہ اگر وہ ویڈیو گیم میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان خارجی امور کی وجہ سے یہ ویڈیو گیم بھی حرام ہے مثال کے طور پر ویڈیو گیم کھیلنے کی وجہ سے فرائز کی ادائیگی میں کمی آ رہی ہو یعنی نماز کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی ہو رہی ہو یا یہ ویڈیو گیم ترک نماز کا باعث بن رہا ہو تو ایسی صورت میں بہرحالی ویڈیو گیم کھیلنا حرام ہے یا اسی طرح والدین کے حکام کی تکمیل میں رکاورٹ بن رہا ہو بچہ ویڈیو گیم کھیلنے میں اس قدر مصروف اور مشغول ہو کہ والدین اسے کسی کام کیلئے بلائیں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر جائے ان کے حکام کی تعمیر نہ کریں تب بھی یہ ویڈیو گیم حرام ہے اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیم اس وقت بھی حرام ہوگا جب اس کے اندر روریاں تصویریں ہوں موسیقی میوزک ہو حیاء سوز کردار ہوں یا اس ویڈیو گیم کے ذریعہ جوہ بازی کی کوئی شکل اس ویڈیو گیم میں جوہ بازی کی کوئی شکل پائی جاتی ہو مثلا کئی بچے آپس میں یہ بازی لگائیں کہ اگر ہم جیتے تو اتنا لیں گے یہ جوہ کہ اگر کوئی شکل پائی جاتی تو اس شکل کی وجہ سے بھی ویڈیو گیم حرام ہو جائے گا یا اسی طریقے سے اس ویڈیو گیم کے ذریعہ اسلامی شاعر و مقدسات کی بحرمتی اور تنقیص ہو رہی ہو مثال کے طور پر ہم نے سنا ہے کہ کچھ ایسے گیم ہوتے ہیں جس میں بیت اللہ شریف کو کعبے کو یا کسی اسلامی مقدس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو بسمار کرنے کے بعد جو ہے اچھے نمرات دیے جاتے ہیں تو بہرحال اس تنقیص اور بھی خرمتی کی وجہ سے بھی ایسے ویڈیو گیم حرام ہوں گے یا اگر ویڈیو گیم کے ذریعہ کسی دین باطل کی عدیان باطلہ کی مذہبی شعار کی کا احترام یا عبادت کی جاتی ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ویڈیو گیم حرام ہوگا مثال کے طور پر ہم نے سنا ہے کہ اس ویڈیو گیم کے اندر کچھ سلیب کی نشانات ہوتے ہیں جس کو پار کرنے یا جس کو چھونے یا جس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے جیتنے کی امید کی جاتی ہے یا جو ہے ویڈیو گیم کھلنے والا جیت جاتا ہے تو یہ بھی نعوذ باللہ حرام ہے کیونکہ یہ حرمت ان چیزوں کے ذریعہ جو ہے بلا واسطہ بلواسطہ ان چیزوں کا جو ہے احترام لازم ہوتا ہے حالانکہ یہ شیکیہ فعال ہیں ایک مسلم کے لئے قطان جائز نہیں ہے کہ ان کا احترام کریں یا اگر ویڈیو گیم کے ذریعہ بچوں کے اندر شدت پسندی اور جرائم پسندی کا رجحان پیدا ہو رہا ہو جیسے کہ ہم نے سنا ہے اور بعض گیموں میں دیکھا بھی ہے کہ کوئی اونچائی سے کود رہا ہے یا کسی کو قدل کیا جا رہا ہے یا کسی پہ جو ہے نعوذ باللہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اگر یہ رجحان بچوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور خود وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں کسی اونچی جی کے پیسے کود کر کے یا ان کے اندر شدت پسندی کا رجحان آپس میں پیدا ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی جو ہے گیم حرام ہوگا اسی طریقے سے اگر اس ویڈیو گیم کے ذریعہ بچوں کے تعلیم متاثر ہو رہی ہو یعنی وہ اس گیم کے پیچھے جو ہے اپنے مدرسے کے واجبات کے ادائیگی میں جو ہے سستی اور کاہلی کر رہے ہوں یا ان کو نہ کر رہے ہوں تو بہرحال مدرسے اسکول کے واجبات ہومورکس ان پر مقدم ہے اگر یہ چیزیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہیں تو پھر بھی اس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو جائے گی یا بچوں کی صحت ان گیم سے متاثر ہو رہی ہے یعنی بچہ نشے کی حد تک ان چیزوں اس میں جو ہے انٹیسٹڈ ہے دلچسپی رکھتا ہے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے اس کے کان آنکھ آسابی عارضے میں وہ مفتلا ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ ویڈیو گیم حرام ہوگا زائے وقت کا اگر یہ ویڈیو گیم بیث باعث بڑھ رہا ہے تب بھی یہ ویڈیو گیم جو ہے حرام ہوگا بہرحال یہ ویڈیو گیم دو دھاری تلوار ہے اس میں کچھ اقیناً صاف و شفاف چیزیں ہیں جسے بچوں کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممنوع اور حرام ہیں اس لئے میری نصیحت ہے والدین کے لئے کہ بچوں کو ویڈیو گیم کے بجائے کچھ ایسی متبادل چیزیں محیع کریں جو صاف اور شفاف ہو جن میں مذکورہ محضورات کا امکان نہ ہو جسے بچے کا دین اس کا اخلاق اور اس کی صحت متاثر ہو رہی ہو بہرحال موعین الاسلام بھائی یہ چند باتیں میں نے ویڈیو گیم کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا اللہ ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی صحت ان کی تربیت ان کی تعلیم کی جو ہے حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ نبینا محمد موسیقی